موسیقی سموک بن گئی روگ پنجاب کے مختلف اسلام جزوی لوگ ڈاؤن لاہور شیخ اپورا ننکانہ صاحب کسور گجاوالہ حافظ آباد اور ناروال شامل سات شہروں میں مارکیٹس ریسٹرانٹس اور تعلیم ادارے چار روز بند رہیں گے پبلک اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے نقل و حرکت محدود ہوگی محکمہ صحت پنجاب کا نوٹفیکیشن شہریوں کو ماسک اور چشمہ پہننے لاہور سے باہر گھومنے کا مشورہ سموک کا زہر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ائر کالٹی انڈیکس ساڑھے چار سو سے بھی زیادہ کھولی فضا میں سانس لے نمحال گلے اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ یومیا پانچ ہزار سے زائد مریض ریپورٹ ہونے لگے انڈیا میں نے آئندہ ہفتے صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا اسلامباد اور راولپنڈی میں بھی ائر کالٹی خراب ہونے کا امکان پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند ہی دھند موٹروے ایم ٹو لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دی گئی ایم ٹری بھی فیزپور سے سموندری تک بند شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت سندھ کا قلاف فتح کرنے کے لیے انتخابی اتحاد نون لیگ اور ایم ٹو ایم پاکستان نے ملال یاہاد نواز شریف کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پاکستان کی ترقی چاہیے کبھی امتیاز برتا ہے نہ برتیں گے شہباز شریف کا مل کر سندھ والوں کے خدمت کا عظم معاملہ تیہ کرنے کے لیے چھے رکنی کمیٹی تشکیل دس روز میں تجاویز قیادت کو پیش کرے گی سعد رفیق بولے سیاسی قوتوں سے بات چیت کے دروازے کھلے رہیں گے فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے کہا کہ انتخابی اتحاد وزارتوں کے لیے نہیں مسائل حل کرنے کے لیے ہے مسلم لیگ نون اور ایم کی ایم کے مابین یہ تیپ آیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم آٹھ فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی قومی تفاقی رائے کے لیے باقی ہم خیال جم آتے ہیں اور جو ہم خیال نہیں ہیں انہیں بھی سمجھانا ہے کہ وقت کے تقاضے کو سمجھو اتحاد کریں الیکشن لڑیں سو بسم اللہ آسف علی زرداری کا سیاسی حریفوں کو پیغام بولے آٹھ سال سے دیکھ رہا ہوں انہیں کام کرنا آتا ہے اور نہ ہی کروانا سابق صدریں کہا کہ اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے مارشل لاؤ لگانا پڑے گا اور آج اس کی اس صدی میں یہ آسان نہیں مسلم لیگ نون اور ایم کیم کا انتخاب اتحاد خوش آئند ہے سب جماعتوں کو مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے ملکی معیشت اور معاشت کے لیے ہمیں احتساب کمیشن کی بجائے اس سے کامیں پاکستان کمیشن کی ضرورت ہے گورنر سن کابران ٹی سوری کی لندن میں سما سے گفتگو کہا شہباز شریف یا مریم نواز کراچی سے الیکشن لڑنا چاہیں تو موسٹ ویلکم شہر قائد منی پاکستان ہے آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے تابون کریں گے تمام وسائل کے فراہمی یقینی بنائیں گے نگران وزیراعظم انبارالحق کاکر کی چیف الیکشن کمیشن کو یقین دہانی سکندر سلطان راجہ کی عام انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کے دورے کی دعوت غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی کا تین تیسوا دن نہتے شہریوں پر بمباری کا سلسلہ نہ تھما چوبیس گھنٹوں میں مزید سینکڑوں فلسطینی شہید مجموعی تعداد دس ہزار تین سو اٹھائیسک جا پہنچی چار ہزار سے زائد بچے شامل غزہ کے سب سے بڑے اسپطال میں چند گھنٹوں کا فیول باقی غزہ میں گھسنے والے سہونی فوجیوں پر قسام بریگیٹ کے بھرپور حملے جاری دشمن کے متعدد فوجی حلاق کو ٹینک تباہ نئی ویڈیوز جاری ہماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آخری دم تک اپنی سرزمین کی حفاظت کرتے رہیں گے امریکی صدر جو بارڈن کا ازرائیلی وزیراعظم اور نائب صدر کمیلہ حیرس کا ازرائیلی صدر کو فون دونوں نے جنگ بندی میں وقفے کا مطالبہ کیا شہریوں کا تحافظ یقینی بنانے اور امداد کی ترسیل تیز کرنے پر زور دیا مگر اسرائیل ٹس سے مس نہ ہوا نیتن یاہو کا یرغمالیوں کے رہائی تک جنگ بندی سے انکار غزہ پر قبضے کا پلان بھی بتا دیا کہا جنگ کے بعد غزہ کی سیکیورٹی اسرائیل کے ہاتھوں میں ہوگی پاکستان کی جانب سے غزہ کے شہریوں کے لیے امداد کی دوسری کھیپ مصر پہنچ گئی نوے ٹن تبی امداد شامل امداد حلال احمر مصر کے حوالے کر دی گئی سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں سے اظہار یک جہدی کے لیے رفع بارڈر کے ذریعے غزہ جانا چاہتے ہیں مگر مصری حکام اجازت نہیں دے رہے جہلو میں پاکستان آرمی رائفل اسوسییشن مقابلے پاک فوج نے مجموعی طور پر ٹرافی جیت لی نیوی کی دوسری اور فضائیہ کی تیسری پوزیشن آرمی چیف نے انعماع تقسیم کیے جنرل لاسے مدین نے کہا کہ شیوٹنگ میں مہارت حاصل کرنا بنیادی فوجی تربیت کے مقاصد میں رہنا چاہیے دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ کورنل حسن حیدر کی فوجی اعزاز کے ساتھ اسلامباد میں تدفین وزیرعظم اور آرمی چیف نے جست خاکی کو کاندھا دیا شہید نائک خوشدل خان لکی مروت نائک رفیق خان چار سدہ اور لانس نائک عبدالقادر مریم سپرد خاک پاکستانی فورسز اور تنصیبات پر حملوں سے آگاہ ہیں افغانستان سے اندخلا کے موقع پر کوئی فوجی سامان نہیں چھوڑا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدن پٹیل کا ائر ویس حملے میں امریکی اسلحہ استعمال ہونے کے سوال پر جواب کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو امریکہ بہت اہمیت دیتا ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں چار فیصد کمی امریکی خام تیل کی قیمت ستتر ڈالر چھالیس سنٹ فی بیرل پر آگئی برطانی خام تیل اکیاسی ڈالر چھتر سنٹ میں فروخت سیار کورٹ میں پولیس کی کاروائی چھے روز قبل اغوا کیا گیا تاجر شکیل مسیح کو بازیاب کروا لیا گیا چھے اغواکار گرفتار اغواکاروں نے رہائی کے لیے ایک کرو روپے تاوان طلب کیا تھا جہلو میں پاکستان آرمی رائفل اسوسییشن مقابلے پاک فوج نے مجموعی طور پر ٹرافی جیت لی نیوی کی دوسری اور فضائیہ کی تیسری پوزیشن آرمی چیف نے انعما تقسیم کیے جنرل آسمونین نے کہا کہ شوٹنگ میں مہارت حاصل کرنا بنیادی فوجی تربیت کے مقاصد میں رہنا چاہیے دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے لیفٹینٹ کورنل حسن حیدر کی فوجی عزاز کے ساتھ اسلامباد میں تدوین وزیرعظم اور آرمی چیف نے جست خاکی کو کاندھا دیا شہید نائک خوشدل خان لکی مروت نائک رفیق خان چار سدہ اور لانس نائک عبدالقادر مری میں سپردے خاک پاکستانی فورسز اور تنصیبات پر حملوں سے آگاہ ہیں افغانستان سے انخلاق کے موقع پر کوئی فوجی سامان نہیں چھوڑا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدن پٹیل کا ائر ویس حملے میں امریکی اسلحہ استعمال ہونے کے سوال پر جواب کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو امریکہ بہت اہمیت دیتا ہے عالمی منڈی میں خام تیل کے قیمت میں چار فیصد کمی امریکی خام تیل کے قیمت ستتر ڈالر چھالیس سنٹ فی بیرل پر آگئی برطانی خام تیل اکیاسی ڈالر چھتر سنٹ میں فروخت سیار کورٹ میں پولس کی کاروائی چھے روز قبل اغوا کیا گیا تاجر شکیل مسیح کو بازیاب کروا لیا گیا چھے اغواکار گرفتار اغواکاروں نے رہائی کے لیے ایک کروڑ روپے تاوان طلب کیا تھا میکس ویل ویری ویل لڑکڑاتے کھلاری نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تنہ تنہ افغانستان کے جبنوں سے فتح چھین لی مشکل وقت میں آسٹریلیا کی طرف سے پہلی ڈبل سینچری داگ دی ایک سو اٹھائیس گندوں پر دو سو ایک رنس کی اننگز دس چھکیا اور اکیس چوکے لگائے آسٹریلیا نے دو سو بانوے رنس کا حدف سنتالیس میں عور میں حاصل کر دیا کینگروز ورڈ کپ کے سیمے فانل میں پہنچ گئے پاکستان کی میگا ایونٹ کے اگلے محلے تک رسائی کی امیدیں برقرار انگلنڈ کے خلاف ہفتے کو مددے مقابل ہوں گے پی سی بی نے سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد کو عبوری چیف سیلیکٹر مقرر کر دیا سیلیکشن کمیڈی کا پہلا امتحان دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم کا انتخاب ہوگا موسیقی